لوگ عوام یہ پوری قوم اس وقت پاکستان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی بوکھلات سب کے سامنے آیاں ہو چکی ہے انہوں نے جتنی کنٹینرز لگائے راستے بند کیے لوگوں کو حراسہ کیا چھاپے مارے آنسو گیس کی یہاں تک کہ فائرنگ کی ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہمارے پاکستان کے نیتے شہریوں کو انہوں نے زخمی کیا شہید کیا لیکن یہ قوم یہ قوم یہ قوم جاگ چکی ہے اس قوم نے پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا آنسو گیس ہوتی تھی واپس جاتے تھے پھر دوبارہ آ جاتے تھے یہ قوم جاگ چکی ہے اس قوم نے غلامی کو مسترد کر دیا ہے آپ ہمارا جنم بتائیں اس ہاؤس کے میمبرز کی اوپر میرے سمیت پرچے ہوئے ہوئے جگہ جگہ انہوں نے تھانوں میں پرچے کروائی ہوئے چیئرمنٹ صاحب یہ آپ کیا اس سکات بھی مجروع ہو رہا ہے پہلے ہمارے ایک سینیٹر کی گرفتاری ہوئی جبکہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے کلیرلی آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ توہین عدالت کی بھی مرتقب ہو رہے ہیں آپ کا استقاق بھی مجروع کر رہے ہیں کہ اس میں کلیرلی لکھا ہوا اس آرڈر میں اور سپیکر کا کیا کردار ہے اس کے اندر اجازت لے کے لیکن اس کے آرڈر کے آنے کے باوجود نہ صرف سینیٹرز نہ صرف ایمین ایز نہ صرف کوئی عدداران بلکہ عام جو سمپتائزرز ہیں جو ورکرز ہیں جو پاکستانی عام شہری ہیں ان کے لیے بھی سپریم کورڈ آف پاکستان نے حکم دیا ہوا ہے لیکن اس حکم نام آنے کے بعد بھی آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس چھاپے مار رہی ہے کیوں چھاپے مار رہی ہے کیا جرم کیا انہوں نے جرم کرنے والے کرائیم منسٹر بنے ہوئے ہیں مقصود چھپراسی اور وہ سارے کیسز وہ بڑے بڑے عدوں پہ بیٹھی ہوئے اور عام شہری جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی ہے یہ جرم ہے ان کا کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خودداری کی بات کی ہے کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے غلامی کو مسترد کیا ہے کیا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ان کی پکار کے ساتھ عمران خان نے آواز اٹھائی ہے ہاں کیا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں فل فور صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ لے کرے آپ چیئرمن صاحب بتائیں آپ بتائیں دنیا میں کس جمہوریت میں حق نہیں ہے عام شہریوں کا کہ وہ پروٹیسٹ کرے پورامن